پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کا ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے اسی ماہ کے آخر میں بنگلہ دیش کے ساتھ دو ٹیسٹ میچ اس کی سیریز ہوگی سترہ آگست کو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئے گی آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا اناؤنس ہو گیا ہے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ کافی ٹائم سے ڈومیسٹک سیشنز کے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں سرفراز احمد اور باقی جو دیگر کھلا� ٹیسٹ سکوارڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے شاہین افریدی کو ٹیسٹ کی کیپٹنسی سے ہٹا کر سعود شکیل کو نیا ٹیسٹ کیپٹن مقرر کیا گیا ہے شان نائب کیپٹن ہوں گے سعود شکیل اور شان مسود جو ہیں وہ ٹیم کی قیادت کریں گے باب ورعظم ہوں گے محمد رزوان عبداللہ شفیق بولنگ میں خرم شہزاد ہوں گے عبرار احمد ہوں گے شاہین شاہ افریدی ہوں گے نصیم شاہ ہوں گے نومان علی جو ہیں ساجد خان امام الحق کو ڈ سکوارڈ سے حسن علی جو ہیں وہ جو دورے آسٹریلیا میں موجود تھے لیکن اس وقت جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے خلاف جو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوں گی اس میں امام الحق اور حسن علی ساجد خان یہ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے عبداللہ شفیق ہوں گے ان کے ساتھ سائم عیوب ہوں گے اور نئے جو کھلاری ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے محمد حریرہ کو موقع دیا گیا ہے شان مسود ہوں گے باب ورعظم ہوں گے سرفراز احمد ہوں گے دو وکٹ کیپ ہوں گے محمد رزوان اور سرفراز احمد ابرار احمد ہوں گے اور اس کے علاوہ خرم چیزاد ہوں گے نسیم شاہ شاہ فریدی ہوں گے تو یہ جو کھلاری ہیں اس سکوارڈ پر مشتمل ہوں گے ٹوٹل سترہ روپی سکوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے ابھی جو ہے اکیس اگست کو سترہ اگست کو بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئے گی اور اس کے بعد ہی وہ ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کچھ کھلاری جو ہیں وہ پاکستان شہینز میں اس پر کھیل رہے ہیں ڈارون میں ہوں درستی لنکن جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پہلے ٹیسٹ دو چار روزہ میچز ہوئے ٹیسٹ میچز ہوئے پھر اس کے بعد اوڈی آئے میچز ہوئے اب جو ہے ٹی ٹوٹی میچز وہاں پہ جاری ہیں لیکن آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا ایناؤنس کیا گیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی نائپ کیپٹنسی جو ہے وہ شاہین افریدی سے لے کر ساکیل کے حوالے کر دی گئی ہے تو اس سے پہلے جو ہے کون کون سے کھلاڑیوں کو اب تک کیپٹنسی دی گئی ہے اور جو کمیاب کھلاڑی ہیں جو ٹاپ تین کے ہیں وہ اس میں ہیں عمران خان ان کا کیپٹنسی ریکارڈ اچھا ہے اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں قیادت کی ہے وہ ایمس بہو لگ جو دوزار دس میں سپارٹ فکسنگ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیسٹ کیپٹنسی میں آئے جو دوزار سترہ تھا وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے انہوں نے سرف کیا ہے اس ہے کیپٹن اور سات سالوں میں انہوں پاکستان کو نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بنایا اور اس کے بعد ٹیسٹ میس بھی پاکستان کے پاس آئی تھی سال دوزار سولہ میں لارڈز میں انہوں نے انگلینڈ کو تاریخ شکست دی تھی دبائی میں اسٹریلیا کے قلاف انہوں نے فاسٹسٹ سنچری بنائی تھی پچپن بولز پر تو مصباو لگ جو ہیں ان کا کافی اچھا ریکارڈ رہا ہے لیکن اس کے بعد عزر علی آئے سرفراز احمد آئے ٹیسٹ کیپٹنسی میں پھر بابر آزم آئے پھر اس کے بعد شان مسعود آئے پھ اس کے ساتھ محمد رزوان کو پہلے ٹیسٹ کی نائب کیپٹنسی دی گئی پھر شاہین افریدی کو اب جو ہے سعود شکیل کو ٹیسٹ کیپٹنسی دے دی گئی ہے تو اب دیکھیں گے سعود شکیل جو ہیں وہ کس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے اکٹوبر میں انگلینڈ بھی آئے گا تو انگلینڈ کی سیریز جب ختم ہوگی تو پاکستان کے وائٹ بال کے جو پچاس آور کا جو کیپٹن ہوگا اس کا اناؤنس کیا جائے گا اور جو بارس اشکاس کے بعد ایٹ مین پی سی بی نے سرجری کی باتیں کی تھی وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ دب کرے چکی ہیں صرف یہ ہوا ہے کہ چیف سیلیکٹر واب ریاض کو اٹھا دیا گیا ہے وہ انہوں نے جو شاہین شاہ فریدی نے کوچس کے ساتھ بتمیزی کی تھی اس بیس پر کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی ایکشن نہیں لیا اور شاہین فریدی کو یہ سزا دی گئی ہے کہ جی ان سے نائب کیپٹنسی لے لی گئی ہے تو اس طرح کی اپ ڈیٹس ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جی دو تین مہینوں کے بعد اوڈیا ہے کہ کی تبدیل کر دیا جائے گا مزید کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں